اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں ڈاکٹر محمد اکرم ڈیپارٹمنٹ آفیسٹین میڈیسین گارنمیٹ کالیج یونیورسٹی فیصل آباد اچھا بعض اگر ہم ڈیفرینس نہیں کر پاتے جس کا اکثر میں ذکر بھی کرتا رہتا ہوں یوریا اور یوریکیسٹ کے درمیان یوریا جو ہے وہ پروڈکٹ ہے امونی کی اور امونی ہے جو ہے وہ آمائنو ایسٹ سے حاصل ہوتا ہے اور آمائنو ایسٹ جو ہے وہ پروٹین سے ملتا ہے یوریکیسٹ جو ہے وہ پروڈکٹ ہے پیورینس کے اب کیا ہے کہ اگر یوریا بڑھے گا تو پریدینل کوئی کاز ہو سکتا ہے رینل کاز ہو سکتا ہے یا پوسٹ رینل کاز ہو سکتا ہے لیکن وہ اور زیادہ تر جب یوریا بڑا ہوتا ہے یا گریٹینی لیول بڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پرابلم جو ہے وہ کیڈنی کا ہے لیکن جب یوریکیسٹ بڑا ہے تو اس کو ہائپر یوریسیمیا کہتے ہیں یوریا بڑا ہے تو یوریمیا کہتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ جب یوریکیسٹ بڑھ جاتا ہے تو وہ جائٹس میں جم ہو جاتا ہے جائٹس میں جم ہونے کی وجہ سے وہ گاؤٹی آرثائٹس کاز کرتا ہے جسے پین ہوتا ہے اور یہ عام طور پر چھوٹے جوڑوں میں پین ہوتا ہے